گازہ میں ہماس کے اوپر فتح حاصل کرنا اسرائیل کے لیے ابھی بھی ایک دور کی کوڑی نظر آ رہا ہے کیونکہ گازہ کی گلی گلی گھومنے کے باوجود اسرائیلی سینہ ہماس کا گازہ سے صفایہ نہیں کر پائی ہے بلکہ ایسا لگتا ہے کہ گازہ کے بھیتر ہماس کو دوسرے پرتیرودی سنگٹنوں کی طاقت بھی مل چکی ہے اور یہ سب مل کر اسرائیلی سینہ پر ایک ساتھ حملہ کر رہے ہیں اور اس پورے یودھ میں گازہ کا رافہ شہر ایک ایسا قلعہ بنا ہوا ہے جسے بھیتنا آئیڈی ایف کے لیے نامون کلسہ لگ رہا ہے اُلٹا آئیڈی ایف کو ہماس کے بھیشن حملوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ان حملوں میں اسرائیلی سینہ کو بھاری جانمال کا نقصان بھی ہوا ہے اور یہ بات خود اسرائیلی سینہ مان چکی ہے کہ گازہ کی جنگ اس کو کافی مہنگی پڑی ہے دراصل اسرائیل کے نیوز پیپر یجٹ اور آنٹھ نے اپنی ریپورٹ میں بتایا کہ اسرائیلی سینہ پندرہ جولائی دو ہزار چوبیس کو گازہ کے بھیتر مہلا ٹینکوں کے بیڑے کو لانچ کرنے والی تھی لیکن ٹینکوں کی کمی کی وجہ سے اس نے یہ فیصلہ فیلحال کے لیے ٹال دیا ہے حالکہ اس سے پہلے ٹینک چلانے والی مہلا سینکوں کو گازہ میں تینات کرنے کی مانگ اٹھی تھی جس کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا تھا لیکن اب اسرائیلی سینہ کے چیف آف سٹاف نے یہ فیصلہ نومبر دو ہزار پچیس تک کے لیے ٹال دیا ہے کیونکہ آئی ٹی ایف ٹینکوں کی گمبھیر قلت سے جوج رہی ہے اور دوسرا مورچوں پر یدھ لمبا کھچ رہا ہے ٹینک چلانے والی ان مہلاوں کو اکٹوبر دو ہزار چوبیس کی شروعات میں جنگ کے میدان میں تینات کرنے والی تھی لیکن اب یہ فیصلہ ٹل چکا ہے اور یہ پہلی بار ہوا ہے جب اسرائیلی سینہ نے مانا ہے کہ گازہ میں یدھ کی وجہ سے اسے گولہ باروچ سے لے کر ٹینکوں اور سینکوں کی کافی کمی ہو رہی ہے یہاں تک کہ اس کے کئی سینک اور کمانڈر یدھ میں یا تو مارے گئے ہیں یا پھر گھائل ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے آئی ڈی ایف کے سامنے یدھ میں بادھائیں آ رہی ہیں گازہ میں یدھ اور انیہ فرنٹ پر جنگ کی وجہ سے اسرائیلی سینہ کے سامنے لکشاتمک بادھائیں آن کھڑی ہوئی ہیں وشیش کا کومبیٹ یونٹ جہاں پر کمانڈ اور سنگٹناتمک دھیان یدھ پر دینے کی ضرورت ہے اور اسرائیلی سینہ نے اندر کھانے اس بات کو بھی مانا ہے کہ اس کے کئی ٹینک شتی گرست ہو چکے ہیں جو اب سیوا سے باہر ہیں اور ایسے ٹینک یدھ اور ٹریننگ کے لیے اپلابد نہیں ہیں اور ابھی ایسی کوئی امید بھی نہیں ہے کہ آئی ڈی ایف کو نئے ٹینک مل جائیں اور اسی وجہ سے آئی ڈی ایف کے پاس موجودہ ٹینک یدھ کے لیے نا کافی ہیں اور تو اور آئی ڈی ایف کے پاس گولہ بارود بھی بہت کم بچا ہوا ہے اس کے علاوہ سین نیوب کرنوں اور ٹینکوں کی مرمت کے لیے آئی ڈی ایف پر سنسادھن بھی کم ہے حالکہ اسرائیلی فوج بڑے پیمانے پر سینہ میں بھرتیاں کر رہی ہے وہیں اسرائیلی میڈیا بھی اس مدے کو کھل کر اٹھا رہا ہے اسرائیل کے چینل ٹویلو نے اپنی ریپورٹ میں دعویٰ کیا کہ آنے والے سمیہ میں اسرائیلی سینہ کو ایک بہت ہی خطرناک ستھیتی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس میں اسے کئی طرح کے اوبکرنوں کی کمی ہو سکتی ہے حالکہ آئی ڈی ایف کمانڈ اس طرح کے دعویٰ کو کھارج کر رہا ہے وہاں اسرائیلی سینہ میں ریگولر سینک، ریزارب اور وولنٹیر فورس نے چینل ٹویلو کو ہتھیاروں کی اس کمی کے بارے میں بتایا ہے ان کا کہنا ہے کہ آئی ڈی ایف بیلیسٹک ہتھیار، ہیلمٹ، چشمے، بوم سوٹ کی کمی سے جوج رہی ہے اور یہ ایسے اوبکرن ہیں جنہیں جیون رکشک اوبکرن مانا جاتا ہے اور ان میں سے کچھ ایسے ہتھیار اور اوبکرن بھی ہیں جو آپ سینہ لحاظ سے ان مانکوں کو پورا نہیں کرتے ہیں اور حال ہی میں اسرائیلی نیو جیجنسی ماریم نے اپنی ریپورٹ میں کہا تھا کہ گازہ میں آئی ڈی ایف پانسو بک تربن سینہ نواہن کو چکی ہے اس کے علاوہ آئی ڈی ایف مہرکاوہ ٹینک کی جگہ ہے اب اے پی سی آرمرڈ ویکل کو جنگ میں اتار رہی ہے جو مہرکاوہ ٹینک کے مقابلے کافی کمزور مانا جاتا ہے جو مہرکاوہ ٹینک کی جگہ ہے